کیونکہ وہاں پر ہمیں نوٹ بنانے کی اجازت نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ الکازے ٹرس کیس کے اندر آج ہماری طرف سے بریت کی درخواست دی گئی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نیب ترامیم اس کے اوپر جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ایک بچال مجھایا گیا نون لیگ کی طرف سے حالانکہ وہ سارے جو ہیں نون لیگ والے ہوں پیپلز پارٹی والے ہوں یہ سارے چوڑ ڈاکو جو ہیں یہ بینی فیچری ہیں اور عمران خان ان ترامیم کو اس نے چیلنج کیا تھا تو لہٰذا عمران خان نے تو مقدمہ سپریم کورٹ میں واپس نہیں لیا ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ سب سے دیکھیں جی بڑے عدر جناب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے اور سب سے بڑے بینی فیچری ہیں تو میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا موقف کورٹ کے اندر کیا تھا کیا ہم وہاں پر ان نیب ترامیم کا آج ہم نے وہاں پر بینی فیٹ کلیم کیا ہے یا ہم نے کورٹ کے سامنے کیا چیز رکھی ہے اچھا پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے کورٹ کے اندر بریت کی درخواست دی ہے اگر ہم جا کر یہ کہتے کہ یہ کیس جو ہے اس بنیاد پر ختم کر دیے جائے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اگر ہم جا کر منٹینیبلٹی کی اوپر جو ہے درخواست دیتے لیکن ہم نے منٹینیبلٹی کی اوپر درخواست نہیں دی ہم نے کورٹ کے اندر بریت کی درخواست دی ہے بریت کی درخواست اس بنیاد کی اوپر دی ہے کہ جو آئیوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے یا جتنے گواہ وہاں پر پیش ہوئے ہیں کسی بندے نے خان صاحب کے اوپر بی بی صاحب کے اوپر فائنانشلی بینیفٹ کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی نہ ہی کسی نے آگر یہ کہا ہے کہ انہوں نے کچھ لیا ہے یعنی پرسنل گین انہوں نے کچھ نہیں کیا تو مقدمہ کس چیز کا تھا مقدمہ پھر کیوں بنایا گیا ہم نے بارہ یہ کہا کہ پیسے آئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے خان صاحب کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے اور وہ حکومت پاکستان کو چلے گئے اور جو القادر ٹرسٹ ہے وہ وہاں پر خان صاحب اور بی بی صاحبہ ٹرسٹی ہیں نہ کہ وہ آنر ہیں تو لہٰذا کسی قسم کون کا کوئی قصور نہیں ہے جو ایویڈنس دی گئی ہے جو آج سٹیج چل رہا ہے اس میں اس سٹیج کے اوپر ہم نے بریت کی درخواست دی ہے کہ یہ کیس چلنے والا نہیں ہے بری کیا جائے یہ ہے عمران خان کا ویئن یہ ہے کپتان کا ویئن اور کپتان عمران خان صاحب کوٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے اچھا کچھ کوٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ نہیں اور کچھ میڈیا کے سامنے جا کر باتیں کی خان صاحب نے کیا باتیں کی خان صاحب نے بات کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ فرماتے تھے کہ مجھ سے یعنی کہ اس دور سے پہلے بہت سی قومیں اس وجہ سے تباہ ہوئیں کہ وہاں طاقتوار کو کوئی نہیں پوچھتا تھا اور ایک غریب کو پکڑا جاتا تھا تو لہٰذا یہاں پر بھی یہی کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے اپارٹمنٹس نکلے جن لوگوں کے انٹرنیشنل لیور پر سکینڈلز جو نظر آئے پنامہ کے اندر آج ان کو اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ایک لیجسلیشن ہے کرنی ہے اور ایک اسمبلی ہے ٹھیک ہے جی ایک پارلیمنٹ ہے اب وہاں پر جتنے نمائندگان ہوں گے انہوں نے ساتھ یہ بھی اٹھ گئے انہوں نے کہا کہ دنیا میں تاریخ میں یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہو اور وہ اپنے فیدے کے لیے کوئی قانون بنا دے یعنی آپ وہاں پر آئے ہیں بیٹھے ہیں پام سنتالیس کے مطابق اور سب سے پہلے بیٹھتی آپ اپنے کیس ختم کرا دیں یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ یہاں کئی ایسے قیدی ہیں یہ بڑی اہم بات ہے انہوں نے کہا کہ کئی ایسے قیدی ہیں جن کا پچاس ہزار اور لاکھ روپے جرمانہ وہ بنتا ہے ان کو جرمانہ ہوا ہوا ہے اور اگر وہ جرمانہ دے دیں تو وہ باہر آ جائیں گے لیکن وہ اندر ہے کیونکہ وہ غریب آدمی ہے اور جہاں پر جنہوں نے ملک لوٹا ہے جن کے دبائی لیس کے اندر نام آیا موسن نقوی اس کی بیوی کا پانچ ملین کا وہاں پر آیا تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح جو مریم تھی اس کے اپارٹمنٹس آئے اور حسین نواز بیٹھ کے کہتا ہے کہ الحمدللہ وہ پراپٹی ان کے نام پہ ہے لیکن پھر آج تک انہوں نے قوم کو رسیدیں نہیں دیں کہ یہ پراپٹی کیسے خریدی آج تک انہوں نے قوم کے سامنے اپنا حساب نہیں دیا کہ یہ پراپٹیاں کیسے بنائی ہیں یہ کیسے سارا کی انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد ان سے جو یہ پوچھا جاتا تھا نا نیب نے پہلے ہوتا تھا نا کہ وہ اس بندے نے بتانا میں نے کوئی کرپشن کیا یا میرے پاس یہ موبائل ہے تو میں نے سورس بتانا ہے نا کہ میں نے جو ہے میری تنخواہ آئی ہے یا میری کوئی میں نے چیز بیچی ہے موٹر سائیکل بیچا ہے یا میرے والد کی یہ انکم ایس ذرائع سے یہ میں نے موبائل خریدا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اب جو اپارٹمنٹس اور جو ان کی جدازیں نکلی ہیں نا اب ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ یہ آپ نے کہاں سے لی ہیں اب نیب کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نے یہ پھلا جگہ سے لی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو انہوں نے بیسیکلی جو ہے وہ ترامیم کر کے اپنی جو ہے وہ کیسز کے اندر کلین چٹس لی ہیں اپنے کیسز ختم کروائے ہیں اور نرو ٹو جو ہے نرو ون انہوں نے کہا ہے کہ مشرف نے اس وقت دیا تھا ان کو اور نرو ٹو جو ہے باجوہ نے دیا ہے اس وقت بھی کیس بنائے گئے تھے اور نرو ون دیا گیا اور شباہ شریف کی اوپر بھی انہوں نے یہ کمٹ کیا کہ ہمارے دور حکومت کے اندر ایک کیس اس کے اوپر بنا وہ چپڑا سی والا وہ بھی دیکھیں اکاؤنٹس میں پیسے آئے ہیں آپ نے حساب تو دینا ہے نا آپ کا کوئی نوکر ہے اس کے پاس اربو روپے آ جاتے ہیں اور آپ اس کے ذریعے آپ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آپ خود رکھواتے ہیں یا آپ کی رقم اپنے اکاؤنٹ میں نہیں رکھتے کہ وہ اس کے اندر شریف کے اوپر جو کیسز بنے وہ سے پہلے کے بنے ہوئے تھے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے دور میں جیسے میں نے بنایا تھے اس وقت بھی جو چیرمن نیب تھا اس کو باجوہ جو ہے کنٹرول کرتا تھا اور باجوہ جو ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ ساری ہوتی تھی اور میں کہا تھا کینے کیسز ہیں کیوں نہیں ہو رہے ختم لیکن کیوں کہ کنٹرول ادھر تھا اور یہ بات تو آپ نے دیکھا ہوگا کخاج آصف اور دیگر بھی کہہ چکے ہیں کہ میں فوراں یونیس میں کہا گیا کہ آپ کو حکومت دیتے ہیں بھائی آپ سے کیوں کسی نے بات کی فوج کا نہیں ہے کام کسی پولیٹیکل معاملے کے اندر مداخلت کرنا تو پھر آپ سے کیوں بات کی گئی اور پھر آپ آ کے ڈٹھائی سے آ کر یہاں پر کہتے ہیں جی کہ ہم سے بات ہوئی اور یہ ہوگا ہوگا تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب بڑے ان کا کلیر موقف ہے اور یہ بھی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کیوں پر اب یہ فائی کے اندر کیس چلانا چاہتے ہیں یعنی یہاں سے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کیس نہیں چلے گا تو خان صاحب اور بی بی صاحب کے اوپر یہ فائی کے اندر کیس چلانا چاہتے ہیں کیونکہ میں رات کو ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا پرورام میں تو آفزر ریکارڈ ایک بندے نے بات مجھے بتا دی کہ ہمارا یہ پرورام ہے اور مجھے نہیں بتائی بیسیکلی اس نے اس اینکر کو بتائی تو میں نے سن لیا تو ان کا پرورام اب ایسے یہ کہ اندر کیس بنانے کا ہے تو عمران خان کہاں پر بینی فیچری آپ کو نظر آتے ہیں کیا وہ باہر آگئے ہیں کیا انہوں نے آ کر باہر جو ہے یہاں پر جلسہ گا کے اندر جو ہے وہ خود پہنچ گئے ہیں بھئی وہ تو اندر پڑے ہوئے ہیں ان کی بیگم اندر سات ماہ سے بشرا بی بی صاحبہ کو اندر رکھا ہوئے ہیں آج پھر انہوں نے ہار کی بات کیا انہوں نے کہا کہ ایک کروڑ اور اسی لاکھ روپے کا ہار تھا جو ہمارے گھر میں تھا اور ہم نے کیونکہ چھاپے پڑھ رہے تھے کسی اور جگہ پر رکھ دیا انہوں نے اس کی قیمت جو ہے وہ دو تین عرب لگوا کے اور اس جرسٹکشن کے اندر لے کر آئے تاں کہ وہ کیس ہو سکے اور ہمیں سزا مل سکے چودہ سال سزا جو ہے ایک غلط ویلیو لگوا کے چودہ سال اس میں سزا دے دی گئی اور ہار ابھی بھی ہمارے پاس ابھی بھی اس کی قیمت لگوا لیں تو یہ ان کا فیک پرابوگنڈا فیک کیسز ان کی بدیانتی یہ ساری چیزیں یہاں کرتی ہے کہ کس طرح انہوں نے کیس بنائے ہیں چیرمن نیب اور وہ جو تفتیشی ہے اور دو اس کے اندر جو اپروبر ہیں خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ان کے اوپر کیس کروں گا اور کیس اس لیے کروں گا کہ جو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہ پھر کوئی کسی کوئی یہ شکار نہ کریں جھوٹے کیسز نہ بنائیں گوائیاں نہ دیں تو عمران خان نے اس لیے کہا ہے کہ میں ان کے اوپر گا اور ہمیں مجھے خاص طور پر نے کہا ہے کہ آپ نے کمیشنر راول فنڈی کی بات کرنی ہے یہ قاضی فائززل صاحب اگر سچے ہیں تو کمیشنر راول فنڈی کو بلائیں کیوں نہیں بلائ رہے اس لیے نہیں بلائ رہے کیونکہ اس نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے اس نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ان کے ستر ستر ہزار سے لیڈوں سے جیتے ہوئے لوگوں کو ہم نے عرائیا لہذا قاضی صاحب اس لیے نہیں بڑھا ہے اگر کوئی سچا ہوتا ہے تو وہ آ کر اپنی گوائی دیتا ہے وہ اپنا آ کر بیان دیتا ہے اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کیا کیا جا رہا ہے مخصوص نشستوں کا کیس ہو یا کوئی دیگر کیسز ہو وہاں پر قاضی فائزز صاحب عمر فاروق صاحب جن کے پاس جو جو کیسز لگے ہیں وہ تمام لوگ اپنا مائن ڈسکلوز کر چکے ہیں لہذا تمام کیسز سے خود کو علیہ دا کریں اب تو ایسے جو تجزیہ نگار تھے جو ہمارے خلاف ہمیشہ بولتے رہتے تھے اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو خان صاحب کے کسی کیس میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اور محراب کے سامنے جو ہے فریاد تارپور خان صاحب نے اس کا بھی ذکر کیا کہ اس کی بھی پروپٹیاں وہ کوئی اس نے نوکر اور اس کے جو ہے وہ نام پہ لی ہیں وہ دوبائی لیکس کے اندر آئی ہیں موسیٰ نکوی کی بھی اسی طرح بی بی کی آئی ہیں اور دیگر لوگوں کی آئی ہیں اور یہ طرح میم کر کے اب انہوں نے کلین چٹ لیا کہ ان سے کوئی وہ پوچھے نہیں نائٹ میئے کی اوپر خان صاحب نے ایک جملہ بولا ہے جس نے سی سی ٹی بی فوٹیجز چھرائی اس نے نو مئی کروائی دو ٹوک بار اور جلسے کے حوالے سے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرا پوری قوم کو یہ پیغام ہے کہ حقیقی ازادی کی اس جنگ میں آپ نے جلسہ گاہ میں پہنچنا ہے ہر صورت پہنچنا ہے اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کی جنگ ہے یہ اس ملک کے اندر ازادی کی جنگ ہے یہ ازاد عدلیہ کی جنگ ہے یہ مہنگائی کے خلاف جنگ ہے آپ نے اس جلسے کو پہنچ کے کامیاب کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ لوگ کہا کرنے ہیں جیسے آپ نے پہلے آٹھ فروری کو بتایا آٹھ تاریخ کو آپ نے ہر صورت جلسہ گاہ پہنچنا ہے مجھے نہیں پوچھے صاحب ایک سوال لے لی جگہ کل جیسے ہی جو ایمید مشکلز شکرنٹ کرنی ہے کہ عوام صاحبی کا دام ہے کل بھی پہنچوئی تھی جلسہ کل ہون ہے دو دن پہلے اگر جلسہ کے لیے گنکی داروں کے طرح سے مضامت کی جاتی ہے تو پیڈیاں کیا مضامتیں جو ہے قدار دار کرے گی اس جلسے کو پہنچانے کے لیے دیکھیں خان صاحب کی طرف سے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ کسی کو اڑا دو یہ کر دو وہ کر دو ہاں پاکستان طریق انصاف اس بات کو آن کرتی ہے کہ تمام لوگ رکافتیں توڑ کر کنٹینر ہٹ رہا کر اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے تو جلسہ گاہ پہنچیں پیدل پہنچنا پڑے گاڑیوں پر پہنچنا پڑے موٹر سیکلز پر پہنچنا پڑے آپ نے پہنچنا ہے قربانی دنی پڑتی ہے ازادی کسی کو پلیٹ میں نہیں ملتی اور قربانی انشاءاللہ تعالی ہم دیں گے سب دیں گے اور سارے لوگ جلسہ گاہ پہنچیں گے